بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکی ٹینشن کسان کو پریشان کرتی رہتی ہے گندم کے حوالے سے اگر میکمہ خوراک گندم کا ٹارگٹ پورا نہ کر سگا تو کیا نیا لائے عمل ہوگا حکومت نے کیا سوچ رکھا ہے یا پھر کڑا وقت گزرنے کے بعد کوئی سوچا جائے گا ناظرین گرامی یہ تمام صورتحال سے اگاہ کریں تو آنے والے دن عوام کے لیے بھاری ثابت ہو سکتے ہیں ان حالات میں میکمہ خوراک نے بیس فیصد ٹارگٹ پورا کیا بڑی کمیابی کے ساتھ لیکن اس کے بعد ابھی پاسکو نے بھی خریداری کرنی ہے جو چار ہزار فی من کے حساب سے خریداری ان کی باقی ہے اسی ترتیب سے چلیں تو ملرز بھی باقی ہیں اور سب سے بڑھ کر عوام نے کھانے کے لیے خریداری کرنی ہے تمام حالات کو دیکھ کر گورنمنٹ کو آج ہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ روسو یا اور کوئی ملک مہنگی یا سستی لیکن خوراک کا ہونا ضروری ہے خوش اسلوبی سے صرف بیان بازی یا اعلانات پہ گزارا نہیں ہوگا میٹم خوراک نے سرکاری گاڑی پہ بردانہ کسانوں کو دینے پہ مجبور ہیں ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد عوان نے بردانہ اپنی سیکورڈ والی گاڑی میں زمیداروں کے گھروں میں پچانا شروع کر دیا کسان بھائیوں سے ملاقاتیں اور گندم سرکاری خریداری مرکز پر لانے کی حدہ دیتے رہے ناظرین اگر یہ ٹارگٹ پورا کاری ہی لیں تو پھر بھی ہر حال میں گندم دیگر ممالک سے منگوانا پڑے گی ادروائز بران کے لیے پاکستانی عوام تیار رہے مونگ کی صورتحال سے اگاہ کرتے چلیں سو روپے تیزی کے ساتھ بیچ آنا شروع ہو چکی ہے فیصل آباد آٹھ ہزار ساتس روپے فیمن ریٹ ریکارڈ کیا گیا تھال مونگ موسمی حالات کی وجہ سے بیجائی مزید پندرہ سے بیس دن لیٹ ہو چکی ہے اور مائی دو ہزار تیس میں معمول سے زیادہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا گوارا کے بارے میں آگاہ کرتے چلیں کہ گوارا جن پارٹیوں نے امانت بیچا ہوا ہے ان لوگوں نے بگدر مچا رکھی ہے بڑی پارٹیاں مطمئن اور سکون سے ہیں چنے کی نسبت گوارا کی بیج زیادہ آ رہی ہے اور مال بھی مل رہے ہیں اس سال جو صورتحال چنے کی ہے وہ کافی خراب نظر آ رہی ہے گوارا فی کوئنٹل اٹھارہ ہزار روپے اور چنہ انیس ہزار روپے سے لے کر انیس ہزار پانچ سو روپے فی کوئنٹل نوٹ کیا گیا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ